دوستو اگر آپ بھی روئی شرما کو دنیا کا سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں چالیس اوور کھلنے کے بعد بھی سپر اوور کھلنے کا فیصلہ لیا گیا تو آخر کیسے آخری گیند پر جیت کے لیے سات رنوں کی درکار تھی رنکو نے ماکوٹ کے خلاب چھکا مار کر مقابلے کو کیا برابری پر سمابت پھر سپر اوور میں رنکو اور روہد کے تفان میں اڑا انگلینڈ آخر کیسے ٹیم میڈیا نے بڑے ہی مشکل سے سپر اوور کی آخری گیند پر ماری باجی اس بل لباج نے دھونیک انداز میں ٹیم میڈیا کو اپنے وننگ چھکے سے دلائی جیت کس گیند باج کی ہوئی جم کر کٹائی دونوں ٹیموں کے بیچ ہوئے سپر اوور تک چلے پہلے ٹی ٹی ٹوئنٹی کی پوری ہلائٹ ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہد شرمہ اور رنکو سنگھ میں کون سب شکتہ نا کھلاڑی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو ٹیسٹ کے بعد ٹیم میڈیا اور انگلینڈ کے بیچ ٹی 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 سیریز شروع ہو گئے جس کا پہلا مقابلہ بینگلورو کے اہم چین نسوامی سٹیڈیا میں کھلا گیا اس مقابلے میں کپتان روی شرمہ نے ٹوہزید کر پہلے انگریجو کو بولی باجی کرنے کے لئے آمن ترت کی اور یہ فیصلہ کہیں نہ کہیں ٹیم انڈیا کے لئے گھا تک ثابت ہوا کیونکہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ انگلینڈ ٹیم کچھ ایسا کر جائے گی پہاری کے شروعات کرنے میدان پر آئے کپتان جوش بٹلر نے شروع سے ہی بھارتی گن باجوں کو پیٹنا شروع کر دیا اور جوش بٹلر نے کیول پیتیس گن کا سامنا کرتے ہوئے تو بھانیا اور دشتک ٹھوک کر ٹیم انڈیا کے پرسینے چھوڑا دیئے تھے لیکن راہت کی بات یہ تھے کہ کپتان روی شرمہ کے سب سے بھروسے مند گن باج جسپیت بومرہ کا یادو ایک بار پھر دیکھنے کو مل گیا اپنے خطرناک ربطار ان اور آؤٹسونگ سے انگلینڈ کے ٹاپ آرڈر کو تحس نیاز کر دیا اور عرشدیب سنگ کے ساتھ ملکہ جسپیت بومرہ نے ایک کے بعد ایک لگاتار چار وکر جھٹک کر انگلینڈ ٹیم کی کمر توڑ دی ایک سمیہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ انگلینڈ کی پوری ٹیم سو رنہ تو ابھی نہیں پہنچ پائے گی لیکن انگلینڈ ٹیم کے لئے سنگکٹ موچن بنے ان کے ٹیم کے سب سے بڑے ٹی ٹوینٹی کھلاری لیم لیونگ سٹون اس کے ترناک بلے باج نے بھارتی گن باجوں کی دھجیاں اڑا کر دی دومرہ سلی کا رشدیب یہاں تک کہ روی بشنوی ہر گن باجوں پر ٹوٹ کر پرہار کیا دیکھتے ہی دیکھتے لیونگ سٹون نے کیول چھب اس گن کا سامنا کر اپنا توپانی اردشہ تک رک دیا اس کے بعد بھی اس کھلاڑی کا بلہ رکنے کا نام نہیں لیا اپنی ٹیم کے سکور کو اس کھلاڑی نارتال اس گن پر پچاسی رنوں کے بہترین پاری آٹھ کھاپنا گگن چمبی چھکے کے مدر سے 20 سوبر میں 210 رنوں تک مہنچا دیا دیا دوستو مقابلے میں بہت آگے لگ رہی ٹیم میڈیا اچانک سے پیچھے چھوڑ چکی تھی بھارتی ٹیم کے لئے سروادیک وکٹ اور شدیپ نے حاصل کیا انہوں نے پانچ بلے باجوں کو شکار کیا اور اب بھارتی ٹیم کے سٹار بلے باج جو اس لقش کو جل سے جلد حاصل کرنے کی رادے سے میڈان میں اترے ایسا سو جیس وال کے ساتھ کپتان روش شرما ٹیسٹ کے بعد اب ٹی ٹوینٹی بھی دونوں بلے باجوں کے بہترین بلے باجی دیکھنے کو مل رہی تھی ان دونوں بلے باجوں نے بھارتی ٹیم کو شروعات تو بے حد شاندار دلائی اور ایک کے بعد ایک کئی چوک اچھکے لگا کہ ٹیم انڈیا کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا لیکن یہ دونوں بلے باج زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکے پاورپلے کے انتیم اوبر میں دونوں بلے باج اپنا وکٹ گوا کر میدان کے باہر چلے گئے اور بھارتی ٹیم کو پاورپلے کے چھائے اوبر میں ایک سٹرنوں کے سکور پر دو بڑی جھٹکے لگ گئے ٹیم انڈیا مشکل گھڑی میں نظر آنے لگی انگلین کے ٹیم بھارتی بلے باجو پر ہاوی نظر آ رہی تھی کیونکہ شیوام دو بھی زیادہ دیر تک میدان پر ٹک نہیں سکے وہ ابھی پرویلین لوڈ گئے لیکن رنگو سنگھ اور جتے شرما نے مل کر ٹیم کی پاری کو سمحال کر ایک کے بعد ایک کئی چوک اچھکے لگائے رنگو سنگھ بہت اکرامہ کنداز میں بلے باجی کر رہے تھے اور ان کا بلے باجی کر رہے تھے ان کا ساتھ دے رہے جیتے شرما بھی بھارتی ٹیم کی جیت کی طرف بڑھ رہے تھے اور دیکھتے دیکھتے دونوں بلے باجو نے میدان پہ اثر تانڈوں مچایا یہ مائچ کو انتی موبر تک پہنچا دیا ہیم انڈیا کو جیتنے کے لیے انتی موبر میں اٹھارے رینوں کی زیروں تھی اور چھے گیند پر اٹھارے رین بنانا کوئی بڑی بات نہیں لیکن انگلین کی گیند باجی بہت خطرناک تھی انتی موبر پھیکنے کے لیے انگلین کی طرف سے موین ایلی اتھارے سٹرائک پر رینکو سنگھ کرے تھے پہلی گیند پر موین ایلی نے رینکو سنگھ کو چکمہ دے دیا لینگینز رینکو سنگھ کا پی چٹنے والی تھے موین کے اگلی گیند پر شاندار چککہ لگا کر بھارتی کھیما ایک بہا پھر جیت کی امید بڑھ گئی رینکو سنگھ نے گھا تک انداز میں بلے باجی کرتے ہوئے موین ایلی کے ایلی ایلی میں چوکے چکے لگا کر میچ کو برابری پر ختم کر دیا اور اس ایک ساتھ رینکو سنگھ نے اپنا توفانی اردشت تک بھی ٹھوک دیا لیکن کوئی بھی ٹیم بجے تا نہیں بن پائے اس کے بعد دونوں کپتان اور ایمپائروں نے مل کر ڈیسیجن لیا کہ یہ مقابلہ سپر ایلی کا ہوگا کوئی فینس بھی ڈیمان کر رہے تھے سپر ایلی تب جا کر چیمپئن ملے گا سپر اوور کھلنے کا نیرنے لیا گیا ایک بار پھر بیٹنگ کرنے کے لیے انگلینڈ کو برکا مل گیا انگلینڈ کے بھلے باجوں نے سپر اوور میں شاندار پردوشن دکھاتے ہوئے چھہ گینڈ میں بیسن بنا لیے انہیں تو یہ لگنے لگا کہ اب مقابلہ کسی بیالم ہم جیت جائیں گے کیونکہ چھہ گینڈ پر بیسن بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن انہیں کیا پتا تھا آج کا دن صرف رنگو اور روز شرما کے نام ہونے والا ہے اس لقش کا پیچھا کرنے اترے بھارت کی طرف سے رنگو سنگھ اور روز شرما وہی گینڈ لے کر ٹیم کے لیے پھیکنا ہے مارک وڈ ان دونوں کی جوڑی دیکھ کر انگلینڈ کے حقے بککے اڑ گئے رنگو سنگھ نے مارک وڈ کی پہلی گینڈ پر امپائل کو پاس سے شاندار چھکا لگا دیا جسے دیکھ کر بھارتی کے میں ایک بار پھر سے خوشے سے جوم اٹھا اور اب ٹیم انڈیا کو جیت کے لیے پانچ گینڈ میں چھوڑا رنگوں کی ضرورت تھے رنگو سنگھ ابھی بھی اس انداز میں بلے باجی کر رہے تھے اور دوسری تیسری گینڈ پر مارک وڈ کے رنگو سنگھ نے بیترین کابر ڈرائب لگا دی یہ میڈیا نے کیول تین گینڈ پر چھوڑا رنگ بنا لی اور بھارتی ٹیم کو جیتنے کے لیے تین گینڈ پر چھوڑا رنگوں کی ضرورت تھے رنگو سنگھ نے چتورائی سے بلے باجی کرتے ہوئے چوتھی گینڈ پر روز شرما کو ایک سنگل دے دیا اس کے بعد سٹرائک پر روز شرما بھی پہنچ گئے ہر کسی کو میر تھی روز شرما سے کیوہ چھکا لگا کر ٹیم انڈیا کو جیت دلائیں گے اور ایک طرف لوگوں کی ضرورت تھے جو کچھ کی تھی کیونکہ ٹیم انڈیا کو دو گیندوں پر پاسٹران بنانے تھے لیکن روز شرما کا اوصلہ پوری طرح سے بولن تھا مارک وڈ کی پانچوڑی گینڈ پر روز شرما نے شاندار کبھر ڈرائب لگا کر چوک آبھر ٹوڑ لیا اور ٹیم انڈیا کو ایک گینڈ پر ایک رنوں کی ضرورت تھی سب کی سانس ٹکی ہوئی تھی لیکن روہت کانپیڈنس میں نظر آئے رہے تھے مارک وڈ کے بھی ہاتھ اور پیر کانپ نے لگے تو مارک وڈ اپنے اوبر کے انتیمیت پر پھیکنے کے لئے دوڑے تو روز شرما نے پورا من بنا لیا اور ٹھیک روہت نے وئی کیا جو مہین سنگھ دونی کے انداز میں شاندار چھکا لگا کر ٹیم انڈیا کو پہلے ٹوڈنٹی میچ کے سپر اوبر میں جیت دلا دی اور یہ جیت دیکھ کر کے پورا کرکٹ جگہ تحران لے گیا روز شرما چارترب چرچہ میں بن گئے تو دوستو دیکھا آپ نے کیسے ٹیم انڈیا نے سپر اوبر میں روز شرما کے ہلیکاپٹر شورٹ سے بھارتی ٹیم نے جیتا پہلا ٹی ٹوڈنٹی میچ دوستو بی سی سی آئی کو آئے نہ دکھاتے ہوئے اب ویدیشی کرکٹ بورڈ نے دے دیا ویرات کوہلی کو اپنے دیش سے کھیلنے کا سنہرا موقع بنا دیا اپنے ٹیم کا کیپٹن جیسے سن کر تو پورا ہندوستان ہی نہیں بلکہ بی سی سی آئی کے بھی پیرو تلے زمین کھسک گئی وہیں پورے کرکٹ جگت میں بھوچال لہ دیا ہے تو آخر ویرات کوہلی کو کس دیش سے آیا سب سے سنہرا آفر کیا ویرات نے اس آفر کو کر لیا ہے سویکار کہ آپ ورلڈ کپ میں بھارت کے لیے بھارت کے خلاف کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے ویرات کیا ذرا اس خبر پر بی سی سی آئی کا ریاکشن یہ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کوہلی اور روحید شرما میں کون ہے سب سے خطرناک بلے باز نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں تی ٹوینڈی ورلڈ کپ دوزار چوبیس کے لیے سبھی ٹیموں کی گھوشنات تھی اس اپریل تک کی جانی ہے مہین بی سی سی آئی کو بھی اسی دوران بھارتی ایک ٹیم کا اعلان کرنا ہوگا بی سی سی آئی کی منشہ ہے کہ وہ آئی پیل دوزار چوبیس کے پردرشن کے آدھار پر کھلاڑیوں کا چین کریں اس بیچ ریپورٹ آ رہی ہے کہ ویرات کوہلی کو ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ دوزار چوبیس کے سکورٹ سے باہر کیا جا سکتا ہے اس کے پیچھے کی وجہ ویسٹ انڈیز اور امریکہ کی پچھ دھیما ہونا بتائی جا رہی ہے ریپورٹ کے انسار ایسے ویکٹ پر کوہلی کی بلے بازی شہلی سے بھارت کو فائدہ نہیں ہوگا دراصل ایک ریپورٹ کے مطابق ویرات کوہلی کو اگر ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ دوزار چوبیس کے لیے بھارتی ٹیم میں جگہ سنشت کرنی ہے تو انہیں آئی پیل دوزار چوبیس میں کافی زبردست بلے بازی کرنی ہوگی کیونکہ موجودہ پردرشن کے آدھار پر چین کرتا انہیں ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کی ٹیم میں رکھنے کے اچھک نہیں ہے ٹیم مینجمنٹ کا ماننا ہے کہ کوہلی کرکیٹ کے سبھی فارمیٹ میں ٹیم کو ضرورتوں کو پورا کرنے میں اب تک اسفحل رہے ہیں کوہلی نے پچھلے ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کے بعد سے کوئی ٹی ٹوینڈی اندراشتی مقابلہ بھی نہیں کھیلائے انہوں نے روحید چرما کے ساتھ افغانستان کے خلاف ٹی ٹوینڈی سیریز ضرور کھیلی تھی لیکن وہ اسفحل ہی رہے تھے بی سی سی آئی کا ماننا ہے کہ سورے کمار یادہ ورینکو سنگھ تلک ورم اور شریوم دوبے جیسے یوہا کھلاڑیوں کے پاس ٹی ٹوینڈی انٹرنیشنل میں ورات کوہلی کی تلنا میں بہت کچھ ہے کہیں وہیں وکیٹ کیپر بلے باس کے روپ میں ایکیل راہول کو ٹیم انڈیا کی پہلی پسند بتایا جا رہا ہے حالانکہ ان کا سٹرائک ریٹ سیمیت اوبر کے فارمٹ میں چرچہ کا وشہ رہا ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اب ریشب پند بھی فٹ ہو گئے ہیں ورات کوہلی کے لیے یہ خبر سن کر پورا کرکیٹ جگت حیران رہ گیا خود ورات کوہلی بھی دنگ تھے اس کھلاڑی کی چرچہ پورے کرکیٹ جگت کے کونے میں ہونے لگی لیکن اس مددے کا بخوبی فائدہ اٹھاتے ہوئے USA کرکیٹ بورڈ نے اب ورات کوہلی کی امریکہ آنے کے لیے نمنطرن انہیں بھیج دیا ہے جیہاں خبروں کے مطابق سچ میں اس ورات کوہلی کو امریکہ کرکیٹ بورڈ نے اپنی طرف سے کھیلنے کا سنہرہ موقع دیا ہے بلکہ ٹیم کی کمان سمحالنے کو بھی کہہ دیا ہے ایسے میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ورات کوہلی کو امریکہ کرکیٹ بورڈ دو سو کروڑ روپے سے ادھک کی موٹی رقم دے رہی ہے اور ٹیم کی کمان بنا رہی ہے اس کے بعد تو کیبل ورات کوہلی نہیں بلکہ بی سی سی آئی بھی امریکہ کرکیٹ بورڈ کا آفر سن کر پوری طرح سے چونک گئی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ورات کوہلی امریکہ کرکیٹ بورڈ کے آفر کو ٹھکراتے ہیں یا پھر اپناتے ہیں کیا ورات کوہلی ٹی ٹی ورڈ کپ میں بھارت کے خلاف کھیلتے ہوئے امریکہ کی طرف سے نظر آ سکتے ہیں یہ سبھی سوال کرکیٹ پریمیوں کے من میں چل رہا ہے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے ورات کوہلی کو بھارت چھوڑ کر امریکہ کی طرف سے ٹی ٹی ورڈ کپ کھیلنا چاہیے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں آئی پیل سے پہلے ارجون تیندل کر کا آیا رانگٹے کھڑے کر دینے والا توفان ایک آور میں ایک کے بعد ایک کل پانچ وکیٹ جھٹک کر پورے دیہاز کو پلٹ دیا تو آخر کیسے ارجون تیندل کر نے اپنی خطرنا گینبازی سے کیا ہر کسی کو دنگ کیسے ارجون تیندل کر نے دکھایا کبھی نہ وشواس کر دینے والا چمتکار کیسے اپنی خونکھار گینبازی سے بلے بازوں کو گھٹنے ٹیکنے پر کیا مجبور ارجون تیندل کر کا آیا توفان یہ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور دکھائیں گے اگر اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہید چرمو اور ہاردک پانڈیا میں کون ہے سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپتان اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں تو دوستوں IPL کو شروع ہونے میں کچھ ہی دن اور اب بچے ہوئے 22 مارچ سے اس لیگ کا شبارم ہو رہا ہے پہلا مقابلہ رویل چیلنجر بینگلور اور چینیز اپر کنگ کے بیچ کھیلا جائے گا لیکن جس میچ کا کروڑوں کرکٹ فینس بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں وہ مقابلہ 24 مارچ کو گجرات، ٹائٹنز اور ممبئی انڈینز کے بیچ نریندر مودی سٹیڈیم گجرات میں کھیلا جائے گا دونوں ٹیمیں وہاں پہنچ چکی ہیں اور جم کر پریکٹس بھی کر رہی ہیں